اسلام علیکم ویورٹ ساپ لو سب کیسے خیریت سے ویلکم ٹو نیلو کیچن نیلو کیچن میں آج بنا رہی ہوں چکن ترہی کڑائی تو میں نے چکن اور ترہی لیے جتنی چکن لیں گے اتنی ہی ترہی لینا تو ترہی زبردست ہے کہ بچوں کو پتہ بھی نہیں لے گا آپ کے گھر میں کڑائی بن گئی ہے تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ آدھا کلو چکن لی ہے تو آدھا کلو ترہی لیے اب میں نے اس میں پیاز لال کریے ایک چمچ میں نے آئل لیا ہے اور ایک پیازی لیے اب ہلکی ہلکی سی پنگ پنگ سی ہو جائے گی جب پیاز پھر میں آپ کو آگے مسالے بتاؤں گی کہہ کیا ڈالنا کیسے ایسے ٹیزی ایسے ہی بنانا جیسے لیکن بنے گی بہت مزیدار ایک چمچ لال ملچین آدھا چمچ نمک آدھا چھوڑ مچ چاڑ مسالہ آدھا چمچ سفیہ زیرہ اور حلدی آدھا چمچ میں نے اس میں نہیں دالی میں بھی آپ کو بتایا دیوں آدھا چمچ میں نے حلدی دالی ہے ٹھیک ہے اور سب میں پہلے اب یہ پیاز ہو گئی ہے نا پنگ سی وائک سی تو اس میں ہم سب میں پہلے سفیہ زیرہ دالیں گے سفیہ زیرہ دالنے کے بعد میں نے ایک چمچ لسن کا پیسٹ اور ایک چمچ ادھرک کا پیسٹ ڈالے پھر اس کو اب ہم فرائی کریں گے تھوڑی سی چمچ چلائیں فرائی کریں پھر ہم سمیں پہلے اس میں چکن ڈالیں گے آدھا کلو چکن لیا ہے اچھی آدھا کلو چکن لے کے اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے چکن بلکل پانی چھوڑ دے بلکل خوشک ہو جائے بلکل فرائی کریں گلڈن ڈال سا ہوں گا پھر ہم اس میں ترائی ڈال دیں گے یہ دیکھیں فرائی ہونے شروع ہوگی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ایسا پڑھتا اس قسم گا اب اس میں میں ترائی ڈالوں گے ٹھیک ہے ویورز آپ لوگ یہ جس طرح بنتا ہے اسی طرح کام کھانا بنایا اس کو اچھی طرح فرائی کرتے رہیں اب یہ دالی میں نے ترائی کیا ہاں میں ملکل پانی نہ جائے گا بغیر پانی کی سبزی تیار ہوگی ترائی میں پانی فل ہوتا ہے اور میں نے نے ان کیسے مساءلیں ڈال دیا سالے میں مسائلیں ڈال دیا اس کو مصالی کر دیا اس میں نے چان اکار اٹر ڈیائے ابھی میں ٹیمائٹر کٹ کے دالوں گی اچھی طرح جو چھوڑ اللہ میں نے�데سها بھولتو اور چکنھ بھولتو اچھی طرح جو شروع چکن بھولتو یہ دیکھیں اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے اور چار ادھر ٹیمارٹر دائیں ٹیمارٹر بھی آپ فرائی کریں گے اور لاسٹ میں میں اس میں ہری مرچی ایک چمچ جالوں گا یہ کالی مرچی ابھی نہیں پہلے اس کو اچھی طرح پکنے دیں گے کیپ لگا کے جب یہ سبزی اور چکنگل جائیں گا تو پھر پتائیں گے ہلکی ہاں پہ رہ دیا ہے اس کو ہلکی ہاں پہ فرائی کر دینے کے لئے دیا ماشاء اللہ الحمدللہ تیار ہو گیا ہے تقریباً پانی خوشک ہو رہا ہے اس کہنا ہے کہ میں نے پانی نہیں دالا صرف ٹیمارٹر اور تھوڑی نے جو پانی چھوڑا تھا تو اس کو اچھی طرح بھونائی ہو رہی ہے اب ایک چمچ ہری مرچے پسیوی دالیے اور آدھی چمچ کالی مرچے دالوں گی ٹھیک ہے ایوی ورس یہ دیکھیں ابھی دالیں گے اس کو اچھی طرح مسائلہ بھونڈ لی ہے اور آدھا چمچ کالی مرچے پسیوی اس کو اچھی طرح بھگریں گے اور ایک چمچ دھائی دانیں گے ایک چمچ دھائی دانیں گے بہت زبردست بنے گی آپ لوگ گھر میں ٹرائے کرنا بتانا مجھے کیسے دے گی آپ کو یہ ریسپی نیو اس میں بلکل بچوں کو پتہ ہی نہیں لے گا کہ سبزی کان چھپی ہوئی ہے کوئی ڈھونڈ کے بتا دے برزے دال تو رہی کڑائی دیان ہونے والی ہے اب ایک چمچ دھائی دانوں گے اچھی طرح مسائلہ بھونڈ لی ہے اور اس میں دھائی اور اینڈ میں گرم مسائلہ پساوا اور ہر دنیا درکت وغیرہ کروں گے یہ دیکھیں میں نے ڈیش آٹ کر لیا مسائلہ مسائلہ بھونڈ جاتا بول میں اور میں نے اس میں اینڈ میں لیمون چھڑکا ہے آدھا لیمون لیں اور تھوڑا سا یہ چھڑک دیں ایک چھٹکی میں نے کرم مسائلہ پساوا اور آدھا لیمون اور میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں